اسلام علیکم ویورز شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دوست ساتھی خیلیت سے ہوں گے اللہ تعالی ہمارے ساتھیوں کو خوش رکھے جہاں جہاں میں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور دعا ہے اللہ تعالی ہمارے تمام مسلمانوں کی خیر و افیت کریں جو ہمارے دوست سلاب کی وجہ سے خستہ آلی کا شکار ہوئے ہیں ان کے لئے بھی دعا کریں تو ویورز آج ہم آپ کے لئے کمرشل ایس پی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں لبے شیری تو لبے شیری کا کیا طریقہ کار ہے لبے شیری دو تین قسم سے بنتی ہے دو تین طریقوں سے بنتی ہے تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لبے شیری کمرشل ایس پی کیونکہ سٹرابری فلیور میں تو ہم نے ایک کلو دودھ لیا ایک کلو دودھ میں ہم نے تین کلو لبے شیری بنانی ہے یاد رہے تو دودھ کے مارے والا آگے اس میں ہم شامل کریں گے ڈیڑھ سو گرام چینی ڈیڑھ سو چینی کی شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے دریقے سے مکس کر دیں گے اور اس کے بعد ہم لیں گے سٹرابری کسٹڈ کسٹڈ آپ نے ایک کلو دودھ ہے تو آپ نے سو گرام کسٹڈ لینا ہے اس کو الگ سے پانی میں گھول کے رکھ لیں گے آپ آپ دودھ میں بھی گھول سکتے ہیں پانی میں بھی گھول سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بہت ہی آسان اور بہت ہی امدار ایس پی ہے لائک اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آنے والی ہے تو ویورز اب سٹرابری کسٹڈ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے اس میں سارا شامل کر دیں گے ایک دم آپ نے سارا نہیں شامل کرنا تاکہ اگر ایک دم آپ سارا شامل کریں گے تو اس میں گھوٹلیوں بن جائیں گی تو اس میں لمس رہ جائیں گے تو کوشش یہ کریں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ہس میں ضرورت اس کو ڈالتے جائیں اور چلاتے جائیں کسٹڈ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پکانا ہے فل پکانا ہے اس کو تاکہ یہ کڑائی کے اوپر ہی جمنے لگ جائے کیونکہ اس میں کریم بگا رہ لیے تو وہ تھوڑا سا نرم ہو جائے گا اس کو اچھے طریقے سے ہم نے پکانا ہے گاڑا رکھ کے پکانا ہے فل گاڑا کر کے پکانا ہے تو ویورز ماشاءاللہ یہ بہت پیاری ریسپی ہے اور بہت ہی امدار ریسپی ہے اور آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اور آپ نے ہمیں ٹرائی کرنا ہے اور جس چیز کی سمجھ آپ کو نہ ہے وہ آپ ہم سے پوچھیں انشاءاللہ کمیٹس بکس میں بتائیں میں انشاءاللہ آپ سے رابطہ کروں گا آپ کو بتاؤں گا جو جو اس کا طریقہ کار ہے جبکہ جس چیز کی سمجھ نہ ہے وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو ویورز کسٹڈ جو ہے ہمارا وہ کافی حد تک ریڈی ہو گیا تو اب ہم نے اس کو اتار لینا ہے نیچے پنکے کے نیچے رکھے اس کو تھوڑا کر لیں گے اچھے طریقے سے دوسری سیٹ بھی ہم نے کسٹڈ سیویاں رکھی ہوئی ہیں رنگین والی ان کو پانی میں جوش دلا کے ہلکی ملائم ہو تو ان کو نیچے اتار لینا ہے ہم نے کسٹڈ سیویاں بنانے کا طریقہ کار بہت آسان ہے تو کسٹڈ سیویاں ہم اس میں شامل کر دیں گے کسٹڈ ہمارا تھنڈا ہو گیا اس کے بعد ہم کسٹڈ سیویاں اس میں شامل کر کے اب ہم اس میں شامل کریں گے پائنے پل جو کہ مکس فروٹ آتا ہے وہ ہم اس میں شامل کریں گے اب آپ چاہیں تو اس میں سیپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیلے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم شامل کریں گے فریش کریم وی پی پاپ کی کریم ہے یہ بہت ہی اچھی کریم ہے یہ یہ آئس کیک پر اکثر لگاتے ہیں تو یہ وہی کریم ہے تو ماشاءاللہ سے ہماری جو لبے شیری ہے وہ بالکل ریڈی ہو گئی ہے تو امید ہے آپ کو ریسپی بہت پسند آئی ہوگی لائک و سبسکرائب کریں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ فیوان اللہ